سلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لئے کھڑا کیا انہوں نے پھر سے بیت المقدس کو پاک کیا صاف کیا فتح کیا تو غرضے کی یہودیوں نے بیت المقدس کی بے حرمتی کی عیسائیوں نے بھی بیت المقدس کی بے حرمتی کی اور مکہ کے مشرقین نے بیت اللہ کی بے حرمتی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن چھے ہجری میں صحابہ کے ساتھ چودہ سو صحابہ کے ساتھ عمرے کے ارادے سے چلے صلاح ہو چکی تھی عمرے کے ارادے سے آپ چلے مگر مکہ کے مشرقین نے آپ کو عمرہ کرنے سے آپ کے صحابہ کو روک دیا نتیجہ یہ ہوا کہ صلاح ہوئی قربانی کے جانور وہیں زبا کر دیے گئے سر مڈالیا ایرام کھل گیا اگلے سال آپ آئیے عمرہ کرنے کے لئے حالاکہ بیت اللہ مدد حرام سے کسی کو بھی روکنا یہ دستور کے خلاف تھا قانون کے خلاف تھا خود مشرقین مکہ کفار مکہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر دیکھتے تھے کہ وہ حرم میں ہے تو اس کو حرم میں تواف سے نہیں روکتے تھے بھائی اپنے بھائی کے قاتل کو دیکھتا تھا یہ تواف کر رہا ہے لیکن اس کو نہیں روکتا تھا اللہ کے گھر کا احترام مسجد کا احترام وہی مسجد تھی اس مسجد سے کس کو روکا مشرقین مکہ نے جو حقیقت میں اس کے اصلی وارث ہیں جناب محمد الرسول اللہ اور صحابہ اکرام کو روک دیا کیوں تعصب عناد ہردھرمی جب آم مکہ میں تھے تو خان کعبہ میں داخل ہونے سے روکا آپ کو ابو جہل نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور دھمکی دی اگر آپ کو یہاں سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کی گردن پہ پیر رکھ دیں گے یہ روکنا ہی تو تھا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دی لَئِلَّمْ يَنْتَحِ لَنَصْفَعَمْ بِنْنَاصِيَةِ اگر یہ باز نہیں آئے گا تو اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کے ہم کھیچ لے گئے اللہ کے نبی نماز پڑھتے رہے حضرت صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ نے مسجد بنائی تھی کہاں اپنے دروازے پہ سب سے پہلی مسجد یہ ہے جو صدیقِ اکبر نے بنائی اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کے ہاں سے جو مسجد بنی وہ حضرت صدیقِ اکبر کی مسجد دروازے پہ چب اتھ رہا ہے وہاں اللہ کی یاد کر رہے ہیں قرآن پڑھتے تھے نماز پڑھتے تھے قرآن صدیقِ اکبر کی زبان سے بڑا مجمع ہوتا تھا عورتے بچے سب سننے لگتے تھے اور جب صدیقِ اکبر پڑھتے تھے تو روتے بہت تھے دل پہ بڑا اثر ہوتا تھا مشرقینِ مکہ نے صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ کو وہاں نماز اور قرآن سے روک دیا انہوں نے کہا جہاں نماز پہ پابندی اور قرآن پہ پابندی وہ جگہ رہ کے کیا کریں گے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور چل پڑے مکہی کے کافر نے جس کا نام ابن الدغنہ تھا اس نے حضرت صدیقِ اکبر کی خوش آمد کی اور آپ جیسا آدمی مکہ سے چلا جائے گا چلیے آپ ہمارے ساتھ قرآنِ کریم کی یہ آیتیں اسی سلسلے میں نازل ہوئیں اللہ کیا فرما رہا ہے سنیے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّمْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو روک دے اللہ کی مسجدوں سے روکا کتے تھا مدیدِ اقصہ سے روکا کتے تھا مدیدِ حرام سے مگر قرآن نے کیا کہا مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے جو روک دے یعنی حرم سے روکے وہ بھی ظالم مسجدِ اقصہ سے روکے وہ بھی ظالم اور مسجدِ نبوی سے روکے وہ بھی ظالم نہیں دنیا کی جتنی مساجد ہیں ہر مسجد کے یہی حکم ہے جو اس سے کسی کو روکے وہ ظالم ہے اگرچہ تمام مسجدیں کیا احترام میں برابر ہیں ہر مسجد کا احترام ضروری ہے کسی مسجد سے اللہ کے بندے کو روکنا درست نہیں لیکن تین مسجدوں کی فضیلت بہت ہے مسجدِ حرام مسجدِ اقصہ مسجدِ نبوی مسجدِ حرام میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر مسجدِ نبوی میں ایک نماز کا ثواب پچاس ہزار نمازوں کے برابر مسجدِ اقصہ میں ایک نماز کا ثواب کتا پچیس ہزار نمازوں کے برابر اتنا ثواب کی دیماز ہے اور اسی طریقے سے کسی بھی مسجد میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے سفر کرنا ان تین مسجدوں کے علاوہ ناجائز ہے مسجدِ حرام مسجدِ اقصہ مسجدِ نبوی تو ان تین مسجدوں کی خصوصیت یہ ہے لیکن تمام مسجدِ اللہ کا گھر ہے لہذا کسی بھی اللہ تعالیٰ کے گھر سے کسی آدمی کو روک دینا کہے سے ذکر کرنے سے نماز پڑھنے سے یہ کیا ہے ظلم ہے حرام ہے اللہ نے اسے منع کیا ہے افسوس یہ ہے کہ جو یہود و نصارہ کام کرتے تھے آج وہی کام کلمہ پڑھنے والے کر رہے ہیں بعض بعض مسجدوں پر بورڈ لگا ہوا ہے اس مسجد میں دیوبندی ندوی اہل حدیث جماعت والے نماز نہ پڑھیں باقادہ لکھ کے روک رہے ہیں اور اگر پہنچ گئے تو وہاں سے نکال لیں تو بھاری مسجد نہیں کہہ رہے ہیں مسجد ناپاک ہو گئی آپ کے آنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا میری امت بری اسرائیل کے قدم با قدم چلے گی یہ وہی چیز ہے کہ دھورے مسجد کو نکال لیں اور خود بھی کلمہ پڑھنے والے اور ہن نبی کے ساتھ سے بڑے عاشق حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ ملاقات کرنے آتے تھے اسلام قبول کرنے آتے تھے جو مشرک آتے تھے جو یہودی آتے تھے جو عیسائی آتے تھے آپ ان سب کو کہاں اتارتے تھے وہ آپ سے کہاں ملتے تھے مسجد نبوی میں ملتے تھے کفر کی حالت میں شرک کی حالت میں دوسرے مذہب والے ہیں آپ کی مسجد سے مقدس مسجد کونسی ہوگی آپ کی پاکیدہ مبارک زندگی میں جو لوگ آپ سے ملاقات کے لئے آتے تھے اسلام قبول کرنے کے لئے آتے تھے وہ مسجد نبوی میں آتے تھے آپ نے کبھی منع نہیں کیا بلکہ نجران کے جو عیسائی تھے ان کا جب وفد آیا اور انہوں نے مسجد نبوی میں نماز ادا کی اپنے حساب سے ادا کی یعنی مسلمانوں کے قبلے کی طرح مو نہیں کیا انہوں نے انہوں نے بیت المقدسی طرح کر کے نماز اپنی ادا کی اپنے حساب سے ادا کی صحابہ اکرام کو گران گزران مگر نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو روک دیا کہ ہماری مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اپنے طریقے سے پڑھ رہے ہیں اپنے قبلے کی طرف پڑھ رہے ہیں ان کو مت روکو یہ ہے نبی کی صیرت اور جو نبی کے عاشق ہیں وہ اپنے ہی بھائیوں کو جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں جو کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں جو دین کی دعوت دے رہے ہیں جو دوسروں کی اصلاح کرنے کے لئے آئے ہیں اللہ ہی کا نام بولنے کے لئے کرنے کے لئے آئے ہیں انہی کو نکال لیں یہ کیا ہے یہ عشق نبی نہیں ہے بلکہ یہ تو کفار کی نقل ہے یہ تو مشرقین کا طریقہ ہے اور یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے من اظلم ومن اظلم اور کون زیادہ بڑا ظالم ہوگا اس شخص سے جس نے روک دیا اللہ کی مسجدوں سے کہیں سے روکا کس بات سے روکا کہ ان مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے چاہے جس طریقے سے بھی روکا ہو یہ روکنا ناجائز ہے صاف صاف کہ دیا کہ یہ نماز نہ پڑھئے لکھ دیا یہ نماز نہ پڑھئے یہ ناجائز اللہ کے ذکر سے روکنے کے ایک شکل یہ بھی ہے کہ یہ تو نہیں روکا لیکن جب نماز پڑھنے لگے تو وہاں گانا بجانا شروع کر دیا شور کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ نماز نہ پڑھ سکے تاکہ اس کی نماز میں خلل پیدا ہو یہ بھی کیا ہے اللہ کے گھر میں ذکر سے روکنا ہے یہ بھی ناجائے موسیقا موسیقی